مہا نگروں 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 جس سے بات کر رہے ہیں اسے کوئی لکشن نہ ہو لیکن آنے والے چار بار دن میں اسے وہ لکشن دیکھیں لیکن تب تک آپ سنکرمت ہو چکے ہوں گے بلکل تو کیونکہ اس ایمٹومیٹک کیسز ہیں اس لیے ایک طرف جہاں ٹیسٹنگ پرشاسن کے لیے بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہوگا ویسے ہی آپ کو ہی ان ساری باتوں کا دھیان رکھنا ہو بلکل یہ ضروری ہے آپ دھیان سے سنیے چونکہ آپ جو زینی اس پر دیکھ رہے ہیں یہ صرف آپ کے کام کی بات ہے برمپرکاش آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل میں آپ کو ابھی ابھی جو سواست منترالہ نے دیش کے نئے آکڑے جاری کیے ہیں کہ دیش میں استیتھی کیا ہے وہ جانکاری اپلد ہو گئی ہے وہ جانکاری اپنے درشکوں کو اپلد کرانا چاہتے ہیں جو تاجہ آکڑا آیا ہے دیش میں ابھی تک ایک لاکھ ایک تالیس اجار آٹھ سو بیالیس لوگ کی کچھ ایکٹیب ماملے ہیں یعنی ان کا علاج چل رہا ہے ایک لاکھ ایک تالیس اجار مریض ہو گئے ہیں ایک لاکھ ایک تالیس اجار آٹھ سو بیالیس لگ بھگ ایک لاکھ بیالیس اجار کے لگ بھگ یہ ایکٹیب کیس ہو گئے ہیں اس کے علامہ ٹھیک ہونے والوں کا آنکڑا بڑھ کر ایک لاکھ سہتالیس اجار ایک سو چورانوے ہو گیا ہے دیکھئے اچھی خبر ایدیش کے لیے کہ جو ایکٹیب ماملے ہیں ان سے زیادہ اپسنکھیا دیرے دیرے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی ٹھیک ہونے والے لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے حالاکہ چنتہ جنہ کی ستیتی یہ ہے کہ ڈیتھ کا آنکڑا پھر بڑا ہے بھاری بڑوتری ہوئی ہے اور 8498 ڈیتھ ابھی تک پورونا سنکرمنٹ سے ہو چکی ہے تو یہ چنتہ جنہ کی ستیتی ہے کل بھی دیکھئے 24 گھنٹے میں 307 ڈیتھ ہوئی تھیں اور آج بھی بڑی تعداد میں نہ صرف سنکرمنٹ کے ماملے آئے ہیں چار پانچ جو راج ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈیتھ مریضوں کی ہو رہی ہیں اور اس میں دلی دوسرے نمبر پر ہے بلکل دیل دوسرے نمبر پر ہے اس لیے آج ہم دلی کا ذکر بار بار کر رہے ہیں چونکہ آروند کے جوال بار بار اس بات کو لے کر بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں یہ آنکڑے ہو جائیں گے دلی سرکار نے کہا کہ 44000 آنکڑے جو ہیں وہ پچھلے 15 جون تک ہو جائیں گے اور 31 جولائی تک 45 لاکھ کیسز کی سنجیف کوشک یہ سوال میرے آپ سے 45 لاکھ کیس ہو جائیں گے یہاں 31 جولائی تک یہ آنکڑا خود اروند کے جوال بتا رہے تھے ان کے منتری بار بار میڈیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہیں لیکن صرف آنکڑے بتا جا رہے ہیں آخر اگر آپ کو پتا ہے یہ کنڈیشن ہونے والی ہے تو کام کیا ہو رہا ہے دلی میں شرین ہم چاہد اس بات کو بھول لے ہیں کہ لگاتار باتوں سے جس طرح سبھارتی جدہ پارٹی کے پروکتہ بول لے ہیں سارا ٹھیک رہا راج سرکاروں پر کھوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیول راج سرکار ہی اس کے لئے جمعوار نہیں ہے جس طرح سے پورے دیش کو اللہ کا طرف بڑھایا گیا لوگوں کے بیچ میں یہی میسیج گیا کہ یہ ہے جو مہاماری ہے وہ اتنا گھا تک نہیں ہے اور لوگوں کی مرکتو در جو ہے وہ بہت کم ہے اس وجہ سے جو آرثی داکے بندی ایک طرح سے ہو چکی ہے اس کو دیرے دیرے کھولنے کی ضرورت ہے راج سرکاروں نے بھی ایسا محسوس کیا اور راج سرکاروں نے اپنے اپنے اثر سے اس کو کھولنا شروع کیا نہیں تو وہی میں کہہ رہی ہے راج سرکاریں آشوست ہو گئیں نشچنت ہو گئیں کہ سب ٹھیک ہے ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہے سب ٹھیک ہو جائے گا کندر سرکار میں اسی پیار آ رہا تھا کہ کندر سرکار دراصل میں جو میسیج وہ اس نے جو دیا ہے راج سرکاروں کو اس میں یہ میسیج گیا کہ یہ اتنا مہاماری بھینکر نہیں ہے جس سے مرتضی در کی سنکھیا بہت زیادہ نہیں ہے یہ میسیج کس نے دیا سنجیف کوشش کس کی بات کرنا ہے آپ آپ روئی چل سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں پردان منتری نے کبھی اس بات کا ذکر کیا کہ آپ مٹ درئیے گھروں سے باہر نکلئے یہ بہت بہت ہی آم بھی ماری ہے ایسا آپ کے انتر چاہ رہے سنجیف کوشش ہجار پانچ سو لوگ دہتے ہیں شنکرمی تو پورے دیش کو لکڈاؤن پورے دیش میں لاغو کر دیا جاتا ہے نہیں آپ سنجیف کوشش لوگوں کو درانا نہیں ہے آگاہ کرنا ہے ان کو سچیت کرنا ہے اسی لیے وہ انکڑا بتانا بھی ضروری تھا میں ٹھیک ہے روئی چلزز کا جواب لے لیتی ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں روئی چل آپ نے دراصل راجہ سرکاروں کو ایسا کرنے کے لیے پریرد کیا بھائی عام بیماری ہے یہ کہہ رہے ہیں سنجیف کوششک آپ کے لیے شرین جی آپ کو یاد ہو کہ سنجیف کوششک جی کی آداش مجھے لگتا ہے بادام کھانے چاہیے ان کو اگر یاد ہو تو لگاتار پنجاب کے مکہ منتری عمریندر سنگھ جی کہہ رہے تھے ہمیں چھوٹ دی جائے ڈلی کے مکہ منتری عربین کے جریوال جی کہہ رہے تھے ہمیں چھوٹ جی جائے ہمیں دارو کے ٹھے کے کھول لے دیے جائے ہمارا ریونیو کم ہو رہا ہے تو دیکھیں راجے سرکاروں سے ہی بات کر کے موڈی جی نے دیا موڈی سرکار نے نینے لیے کچھ اپنے سے نہیں لیا اور ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا بلکی یا اگر آپ کو جو نینے لینا اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کیونکہ لگاتار ان کے دورہ مہم ہو رہی تھی اور دلی کے مکہ منتری جی آج اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ لگاتار مکہ منتری جی مکہ منتری جی ڈلی کے آپ تو ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نینے آپ کو لینے ہیں بستر آپ کو بڑھانے ہیں آپ نے اپنے بیٹ نہیں بڑھائے آپ نے ٹیسٹنگ نہیں بڑھائی آپ نے اپنے ہیلتھ سیٹی انفرسٹرکچر کھڑا کیا ہوتا محلہ کلنکسی تو پول پہلے ہی کھل چکی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ آروم پرتیاروب سے اوپر اٹھ کے آج ہم لوگوں کو ایک جھٹا کے ساتھ اس گریب آدمی کے بارے میں سوچنا چاہیے جس کو ڈلی میں بیٹ نہیں مل رہے ہیں آج کمی ہوئی ہے اگر دکت ہے تو ماننی چاہیے سوکار کرنی چاہیے میں اسی کا ذکر کر رہی تھی اسی کا ذکر ہم شروعات میں بھی کر رہے تھے کہ تالمیل کی بہت بھاری کمی یہاں پر رہی راجسرکار اور کندر سرکار میں ہم نتیجے اسی لیے آج ہی دیکھنے کو مجبور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم ریپورٹر سے میرے ریپورٹرز بھی میرے ساتھ ہیں لگاتار ہمیں ریپورٹ بھیج رہے ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں پیوشا اسپطال کی ویوستہ پوری ہے بیٹ کی ویوستہ پوری ہے ہم نے اتنے بیٹ یہاں رکھوا دیئے ہیں ہم نے اتنے ریزرور یہاں کروا دیئے ہیں لیکن پھر بھی دربدر بیٹ کے لیے اسپطالوں میں مریضوں کی یہ کنڈیشن ہے جی دیکھیں شرین اگر ویوستہ کی بات کرے تو آپ آج دلی کے کسی بھی اسپطال کے باہر جا کر اگر دیکھ لیں تو وہاں کے اسپطال کے باہر آپ کو مریض انتظار کرتے ہوئے علاج کے لیے ضرور مل جائیں گے کسی بھی ٹیسٹنگ لاب کے باہر آپ جا کر دیکھ لیں تو وہاں پر ٹیسٹ کرانے کے لیے انتظار کیونکہ ابھی اگر آج آپ جاتے ہیں کسی ٹیسٹنگ لاب میں تو بیچ میں تو ٹیسٹ ہی روک دے گئے تھے اس انٹرماتک لوگوں کے لیے لیکن کیونکہ دوبارہ شروع کرے تو اور آگے کی ڈیٹ ملتی ہے کہ اتنے دن کے بعد آپ کو ٹیسٹ کرائے جائیں گے اگر آپ میں سمٹم ہے تو بھی اتنے دن کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ ٹیسٹنگ کی بھی جو کپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے اس کے بعد کافی دنوں کے بعد جو تین سے چار دن عام طور پر لگ جاتے ہیں ریزلٹ آنے میں اس کے بعد آپ کا ایراج ہوگا تو یہ ساری جو پروسس ہے وہ اتنے سلو ہے کہ اس کے بیچ میں جتنے بھی جو سنکرمت لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں سنکرمت پھیل آ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے تو رفتار تو اس سے بڑے گی ہے اگر ٹیسٹنگ لیول پر کہیے یا ٹریٹمنٹ کے لیول پر کہیے شروعات سے ہی ٹیسٹنگ کے ترنت بار ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو پھر اس کا سنکرمت جو ہے باقی لوگوں میں پھیلنے سے بچ جاتا لیکن ویوستہ کے دور پر یہ باقی جو دوسری بات سٹیڈیمز، ہوتیلز ان سب میں بیٹس کی ویوستہ کو بیجاری بہت سے بہت سنکرمت دیا گیا اور روکنے کے بعد سنکرمت کیسے پھیل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں راجیف ممبئی میں تو ستتی اور بھی بری ہے اور جیسا سنجیف کاشک جس بات کا ذکر کر رہے تھے وہاں پر تو یہ ماننا پڑے گا کہ شاید راجہ سرکار نشچنت ہو کر بیٹھ گئی کہ اب جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اسی لئے شاید آج وہاں سے ہم تلنا کر رہے ہیں شرین جب ہم وہاں سے تلنا کرتے ہیں تو اس مہاماری کی تلنا کرتے ہیں لیکن آپ کو یاد بھی ہوگا کہ وہاں میں دو مہینے کی بھیتر ساراکچی ستھائی طور پر ہو گیا پھر سے وہاں کرونا کے سنکرمت کی کیس کم ہوگے لیکن اس کے بارے میں یہ بھی جاننا ہوگا کہ وہاں نے اپنے تیاری بھی کی تھی ہر ایک کلومیٹر پر میڈکل سہولیت اس نے دی تھی ہر ایک کلومیٹر پر جس طریقے سے جو کرونا سنٹر تھے وہ بنائے گئے تھے لیکن ممبئی میں ایسا نہیں دکھ رہا ہے ممبئی میں جرور کرونا سنٹر بنائے گئے ہیں لیکن ان کرونا سنٹروں میں آخر حالات کیا ہیں کیونکہ ان کرونا سنٹروں میں لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں پہ علاج کریں یا لوگ چاہتے ہیں پرائیویٹ ہسپیٹلوں میں جائیں لیکن پرائیویٹ ہسپیٹلوں میں بیٹ نہیں ہیں پرائیویٹ ہسپیٹلوں میں لوگوں کو یعنی ڈاکٹروں کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ اگر کرونا کا سنکرمن زیادہ تیجی سے بڑھ جائے تو انہیں کہاں کہاں بھیجنا چاہیے انہیں کیونکہ سرکاری طور پر اس کا علاج جگہ کیے جانے کہ دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن وہ دعوے کس طریقے سے وہ ساپ دکھ رہا ہے سائن ہسپیٹل میں جس طریقے سے لاشو کا امبار لگا تھا وہ بھی ساپ دکھ رہا تھا کہ ایک طرف ڈیڈ بڈی پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف بھی علاج چل رہا ہے یہ بھی ساپ جائر ہے کہ جس طریقے سے علاج ہونے چاہیے جس طریقے سے بیوستہیں ہونے چاہیے وہ نہیں ہے وہاں جرور ہو گیا ہے اور یہ ماننا پڑے گا راجز سرکاروں کو پرشاسن کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ نہیں دکھ رہی ہے زمینی طور پر وہ ویوستہ ہیں سواتی معیشوری جی کیونکہ آپ اسپطال جانے سے بھی لوگ بچ رہے ہیں اسپطالوں کی حقیقت کیا ہے وہ تو آپ دیکھی رہے ہیں تو ایک لاسٹ کومنٹ ہمارے درشکوں کے لیے جو کامگر ہون کے لیے جو ان کے لیے فائدہ منصابت ہو دیکھیں سب سے پہلی بات سوڑا سیف رہتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے سمیں بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کے سنکرمنٹ کے جو سمبھاونا ہے وہ بڑھنے لگتی ہیں تو آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں کہیں پر بھی ہیں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ بھیڑ میں نہیں ہو آپ زیادہ دیر تک کسی وقتی سے سمپرک میں نہیں رہے اور آپ جہاں بھی ہیں وہاں وینتیلیشن اچھا ہونا بہت ضروری ہے تیزی سے بڑھے گا تو سوچ سمجھ کے نینے لیجے کیونکہ ڈاکٹرز اور سرکاروں پر پوری طرح نربر مت رہیے آپ کے خود کی جان کے ذمہ داری آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ذمہ داری بھی اب آپ کی ذمہ داری اور اس لئے اس بات کو سمجھنا بہت مہتفون ہے آپ سب ہی ہمارے ساتھ جڑے اس چرچہ میں شامل ہوئے بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا جاگروک کرے گا چونکہ سنکٹ بڑا ہے ہم آنکڑے دکھائیں گے آپ کو درانے کے لیے نہیں آپ کو سچیت کرنے کے لیے جاگروک کرنے کے لیے نیا زی نیوز ایب اب بہتر فیچرز کے ساتھ ہندی انگریزی کے ساتھ ساتھ دیش کے انیبہشاؤں میں بھی بھارت اور دنیا کی تمام خبروں کا انوٹھا کالیکشن اپنی پسند کے مطابق سیٹ کرے ہونسکرین پر اپنے فیوریٹ سیکشن ساتھ ہی ہمارے ایڈیٹرز دوارت چنی ہوئی دن کی بڑی اور خاص خبریں دیکھیں زی نیوز لائیو کبھی بھی کہیں بھی منورنجن اور سوچنا سے بھرپور ویڈیوز